موسیقی 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 کہاں سے والس ایوان جاتی ناتیم ملتا ہے کیا کرنے آپ ہاں جی آپ یہ اگر بینچ لے نا ہے بینچ لے آپ آپ شوروں پر بینچ لے آئیں کوئی بات نہیں بینچ کڑا ہو چیز چیز جی آپ پیچھے جو سویل تھی وہ یہ تھی جی وہ جو فکرہ تھا ایک فکرہ جو ہم نے دیکھا ہے اس کو کرسٹ کا میننگ دیکھا ہے اور مد کا میننگ بھی دیکھا ہے یہ لائن ذرا دیکھ لیجیے گا سین کونسا جا رہا ہے پانچویں سین ہے آٹمیٹ میں ہے یا درمیان شروع میں اینڈ ہونے والا ہے سین کا اینڈ ہونے والا ہے جی یہ لائن ہے کہ پیکنگ ریکس کلیننگ ٹرینز ہیر اس کرسٹ مائی مین ہیر اس مک درائیو سیلپ سم وارٹر فرم دا بام یہ کوٹیشن ہے جو اس نے بولی ہے اس کو انہوں نے قومے بھی لگائے کو کہہ رہا ہے کہ یہ بولی ہے نا بولی یہ مجھے بھیق مانگوانے پر مجبور کر رہا ہے اور نالیاں ساپ کنوانے پر مجبور کرے گا اور یہ کیا کرے گا یہ مجھے گندے کپڑے اٹھانے پر مجبور کر رہا ہے اب وہ کہتا ہے کلیننگ ٹرینز ہیر اس کرسٹ تو کہتا ہے یہاں پر بھی جو آدمی ہے نا وہ کوئی آسان آدمی نہیں ہے کرس سے مراد ہے ہارڈ مین ہیر اس اپ مگ اپنے بارے پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کوئی آسان آدمی نہیں ہوں اور میں ہارڈ آدمی ہوں اور میں جو ہے وہ دھوکہ کھانے والا نہیں ہوں مگ سے مرادتا ہے جو دھوکہ نہ کھایا آسانی سے مگ گلی بلی گلی بلی لفظہ دہا گلی بلی گلی بلی گلی بلی جی جو دبل ل آئی آپ کو بھی ڈکشنی استعمال کیا کبھی ڈکشنی استعمال کی اچھا اچھا ٹھیک ہاں لیکن شور نہیں ہے یہ لفظ مجھے اندازہ ہے اگر غلط ہوا تو معافی مانگ لیجئے گا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آسان آدمی نہیں ہوں پھر وہ جو ہم کہتا ہے کہ ڈرائیو سیلف سام وارٹر فارم دا پم پھو لفظی طرح میں تو یہ بندہ ہے کہ کسی پمپ سے جا کر پانی بھر لاؤ کسی پمپ سے جا کر تو مطلب اس کا یہ بندہ ہے کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم سکون کرو رمشا اور ہنزا جی وہ کہتا کہ کہیں بمپ سے جا کر پانی بھر لاؤ یعنی سکون کرو اپنے دوسر میں کہہ رہا ہے سکون کرو تینشنالو سورت کی جو آئے گی نو تری یارڈز تین دن کھا کر کپڑے کٹو اور سکون مارو جی آج آج ہم اس کے بعد دوسرا پیرا یہ 188 پیج پر تھا اب ہم 190 پیج پر آ رہے ہیں 190 پیج پر سی کا پانچوں سیل ہے پھولر کٹ آئے اونٹ ٹچ ناثی جی جی کہتا ہے کہ حلات آئے اونٹ ٹچنگ ٹچنگ نتھنگ میں کچھ چیز کو بھی ٹچ نہیں کروں گا میں کچھ چیز کو بھی ٹچ نہیں کروں گا نہیں چھڑوں گا مسٹر ہیچ فوکس لگوں کا مزاج بہت ہی کڑوا ہو گیا ہے حلات کا سینسٹریب ہو جانا یہ بھی ایک میننگ ہوتا ہے حلات بہت سینسٹریب ہو گئے ہیں آپ کو اپنے آپ کو ہی ڈیفینڈ کرنا پڑے گا فینڈ سے مراد ہے ڈیفینڈ حلات بہت خراب ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو کسی کی ٹانگ میں ٹانگ مت اڑاؤ آئیل سٹارٹ آن آدھر رول ہیچ کہتا ہے میں ایک اور رول شروع کرنے والا ہوں کیا کرے گا رول کی کٹے گا بلی ٹائم ڈراز ڈیر وقت کری مٹ آف ایچ ہر ایک کے ٹپڑے ٹوکڑے کروں گا تری یار سین دن گز کی دا مومنٹ فور ایکشن یہ وقت آگیا ہے ایکشن لینے کا بلی ٹائم ڈراز ڈیر بلی وقت قریب آ رہا ہے آپ کو نہیں ملا ملا دوسری کتاب ہے اللہ دکھاؤ جنہا یہ کتاب دیکھئے کسی کے پاس ہے کیا سوائے اس کا ون ون فورٹی ایٹ یہ لائن جاری تھی یہ ون فورٹی ایٹ ہے یہ سوی چھو بیٹ آئیل سٹارٹ آن ادر روڑ جی آئیل سٹارٹ آن میں ایک دوسرا روڑ سٹارٹ کرتا ہوں ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور حالات بدل گئے ہیں مجھے ایکشن لینے کا ٹائم آ گیا ہے بلی ٹائم ڈراز ڈیر آئیل سٹارٹ آن آرمی اس کا مطلب یہ بانتا ہے کہ آرمی کو نہیں پتا جلتا کہ گراس کو سیگنے والی ہے یہ گراس سے مراد ہے کہ حالات پلکت کیا ہو رہے ہیں یہ بات کھلنے والی ہے لوگوں کا اپسے چائی پر یقین آئے گا ریلائی این بروسہ کرنا آپ کو پتہ یہ لحظ اڑڑے بڑڑے بولتے ہیں پیراپریشن میں آپ نے دیکھا کتنی باتیں غلط دکھی ہیں ریلائی نکالیں گے یہ ریلائی ہے کسی کی کیا ہے ریلائی نہیں نہیں ٹھیک ہے ریلائی ہے پیپل ریلائی اراؤن ڈروتھ لوگ سے چائی کے گرد جلوس نکالیں گے آپ کو بڑی نمونے نظر آئیں گے اور بڑی حیران باتیں ہیں آپ کو آئندہ ملیں گی ہیچ گوز آن کٹنگ ہیچ کٹتا رہتا ہے مسیر رافی کمز جس انسائیڈ دور مسیر رافی اندر آتی ہے دور سے دور بیل کلینگ گھنٹی بجتی ہے خولر کٹ کمز گوز بہائنڈ کانٹر انٹ پوچیز خولر کٹ پیشے چلا جاتا ہے کانٹر کے اور واش کرنے لگ جاتا ہے ہیچ ریپورٹ دیس مارننگ آوٹ ریچ میں اس جگڑے کے بارے میں اس صبح کے جگڑے کے بارے میں اطلاع کروں گی تو دا کانسٹیبل کانسٹیبل کو اور دا ٹاؤن ڈاکٹر اور ٹاؤن کے ڈاکٹر کو ٹاؤن کے ڈاکٹر کو کیا کروں گی اطلاع کروں گی آج ہل سٹرلی سی دیت دو وہ داکٹر کے بارے میں پہلے آپ نے لیکس چھوٹا ہوگا نا تو کیا ہے داکٹر کے بارے میں بات سید یہ وہ میڈ ہے وہ لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسا ہے تو کہتا ہے وہ پہلی میڈ ہے تو اس کا ریفرس پیچھے آج ہل سٹرلی سی دیکھوں گی کہ کوئی بھی آدمی میرے زیرے اثر کوئی بھی دکان نہیں چلا سکے گا یعنی وہ تمہاری دکان پر سودہ خریدنے کے لیے نہ آ سکے گا میں سوہر دکان کو بند کروا دوں گی مسی ٹائل ہاؤس اپیرز in the doorway مسی ٹائل ہاؤس دوروے سے آتی ہے behind مسی رافے until she comes into the shop وہ اندر آ جاتی ہے لیٹر آن بعد میں the doorbell makes isolated a spesomatic اور doorbell جو ہے وہ الگ سلگ ہو جاتی ہے isolated الگ سلگ اور خود بہت مطلعے لگ جاتی ہے spesomatic سے بنات ہے خود بہت اس کی عبادت کرنا یہ جو ہے نا adam اکرم آگے آجاتا ہے میں نے کہا ہے تو مجھے کام کرنے کے لیے گئی ہو نہیں مجھے سمجھا گی تو مجھے باتیں کرنے کے لیے گئی ہو آگے کرسی خالی ہے تمہارے نہیں come in Mr. Raffay your order is being attended to ھائج کہتا ہے آجائے98 آپ کا order تیار ہے آپ کا order تیار ہے ٹائل ہاؤس لوسی مزید مت بڑھو اس سے رافق comes further into the shop وہ آگے بڑھ جاتی وہ اس کو روپتی ہے کہ آگے مت جاؤ hatch pull yourself together hatch اپنے حواس پر کابو رکھو behave yourself behave yourself کا مطلب ہے pull yourself together steel cutting وہ پھر بھی کٹتا رہتا ہے the cutting is nearly done cutting مکمل ہو گئی ہے madam you see I cut it all myself سب میں نے خود کٹا ہے you have to know a cloth آپ کو کپڑے کے بارے میں جاننا ہوگا there is an art to this کپڑے کے بارے میں جاننا ایک art ہے that's why I don't hire an assistant اس لئے میں کوئی assistant نہیں رکھتا کپڑے کو جاننا ایک art ہے اس لئے میں کوئی assistant نہیں رکھتا they will never stop long enough to learn the trade جب وہ ذرا سیکھ جاتے ہیں تو وہ یہاں نہیں رکھتے ہیں your assistant رکھے جاتے ہیں تھوڑا سیکھ جاتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں they won't stop never stop long enough to learn this trade oh it is it is not that I can't afford one اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں afford نہیں کر سکتا یعنی میں ملادف رکھ سکتا ہوں look at the edge دیکھو کنارے کی طرف I could have ten assistants میں دس ملادم رکھ سکتا ہوں open departments میں departments کھول سکتا ہوں herbert dashers eyes herbert dasheries یہ ہوتا ہے کپڑے کی سلائی کھڑائی کا خیوبہ رائٹنگ گھڑ سواری کے اوزار habits آدار leverage uniform یہ سب وہ کہتا ہے کہ میں departments کھول سکتا ہوں اپنی دکان میں جس میں سلائی کھڑائی کا کام الگ ہوگا اور گھڑ سوارے گھڑ سواروں کی چیزیں الگ ہوگی uniform الگ ہوگی اور اور کیا ہوگا سلائی کھڑائی والا سمان الگ ہوگا سپورٹنگ کاؤنٹر سپورٹنگ کاؤنٹر میں بہت اچھی طرح مقابلہ کر سکتا ہوں لوگوں کا لوگوں کا یعنی کہ کمپیٹیشن کر سکتا ہوں میں پورے ٹاؤن کا پھرے طرح ٹیٹ کر سکتا ہوں کیسے ٹیٹ کرے گا اچھ لوگ دکان در ہوتے ہیں اپنی طرح ٹیٹ کر لیتے ہیں تو وہ اپنے سوڈے سے ٹیٹ کر دیں اور شکل دکھا کر اچھو ہوتے ہوں گے چھوڑو بنا بٹنو ون سٹیز بٹنو ون سٹیز لانگ ایناف تو لرن دہ ٹریڈ لیکن کوئی بھی زیادہ نہیں ٹھہرتا ٹریڈ کو سیکھنے کے لیے یہ کاربار کو سیکھنے کے لیے زیادہ نہیں ٹھہرتے ایٹ ٹیٹس لوگ لائف ٹائم زندگی چاہیے سیکھنے کے لیے میسز راپے ٹری آرڈز تین گز آلویز گھو آگے چلتے رہو میرے پاس وہ کیوں آتے ہیں وہ میرے پاس کیوں نہیں آتے ہیں وہ میرے پاس کیوں نہیں آتے ہیں لوگ میرے پاس کیوں نہیں آتے ہیں میں بہت سخت ہوں ان کو چلے جانا چاہیے وہ کیا تلاش کر رہے ہیں یہ کاربار جو ہے بہت ہی کابل عزت کاربار ہے جانا چاہیے جانا چاہیے جانا چاہیے جانا چاہیے جانا چاہیے جانا چاہیے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے جیسے کہ بنا مقلایا ہو تو مطمئن کرنے کے لیے بولتا رہتا ہے بسیرافی بھی ہے بسیرافی بھی ہے لیکن وہ تو اس کی بات پر کاؤنٹر نہیں کہا رہی بات نہیں کہا رہی لیکن وہ اس کو سنا رہے ہیں باتیں کہ تم اپنے آپ نے بڑا سمجھ نہیں ہے تو میں ابھی کٹ نہیں کہا یہی کہنا چاہ رہا ہے وکیشن میں نے پیشا سنز آف جانٹری ہیونٹ بین آب ایٹ بڑے بڑے امین لوگوں کے بچے جانا ہے وہ بھی اس کاروبار کو گھٹیا نہیں سمجھتے اب آب ایٹ وہ بھی اسے اوپر نہیں ایک نوٹ کر لیجئے بڑے بڑے جانٹری کے بچے بھی اس کاروبار کو کام کابل ازد نہیں سمجھتے وہ بھی اسے اب آب نیچے اوپر نہیں یعنی یہ پیشا اب آب ہے یہ پیشا اب آب ہے انٹریر پھر رہتے ہوئے آنسو نکل آئے ہیں اس کے کنفیون کے اندر میں نے اپنی زندگی میں نے اپنی زندگی اس فرش پر گزاری ہے کونسا فرش وہ جہاں زمین پر کام کر رہا ہے کیا بھوم ہو گیا تھا میرے اپنی زندگی کیا مسئلہ بن گیا نیدہ نہیں نہیں تو کیا ابھی تک لیکچہ بہت سوگی ہے نیدہ آکھ لگے جتنا مدھ ہوش کرنے والا لگتا تو نہیں بانسری تو نہیں بجا رہا کمال ہے یہ تو مسئلس راکھوں پر ہی بات کیا جی لگا نا آج چلیں دیکھیں یہ بڑی عجیب بات سمی ہے کہ یہ بڑی بد ہوش تھی اس لیکچر میں اور سبا چھوٹ گئے اسی حال سے یہاں جاؤ گئے چلیں ان پیئرز روتا ہے میں نے اس فرش پر وہاں تک کیا گزارا ہے اپنی زندگی گزاری ہے آپ اینڈ ڈاؤن زندگی کے فراز کو دیکھا ہے تھری یارڈز پین گاز اس کے دماغ میں ایک بات چھائی ہوئی ہے پین گاز یہ فرش کیوں نہیں تھک گیا میں تو تھک گیا ہوں یہ فرش کیوں نہیں تھکا تھرٹی یارڈز تیس سال ہو گئے ہیں میں تو تھک گیا ہوں لیکن یہ فرش نہیں تھکا وہ کٹ رہا ہے اور پھار رہا ہے ہاں تیرنگ یہاں پھارنا مظل ہوگا تھوڑا یہ اثر کیا کرتے ہیں کینچی سے تھوڑا سا کٹ دے ہیں پھر پھار دے ہیں جدی پھڑ جاتا ہے جدی پھڑ جاتا ہے تو پہلے کٹتا ہے پھر پھڑتا ہے یہ تیرنگ وہ نہیں ہے میسٹر ہیچ یو آر ہیکنگ اترپیس تو میسٹر ٹکڑا ٹکڑے کر رہے ہو نو آر ہیچ آپ تو کوئی بھی مٹیریل نہیں لے گا ہاں کیوں کٹ رہا بھلا ہاں کیوں اس سے کٹ تو وہ اس سے کٹ کٹ تو کٹنے سے وہ لے لے گی کل آئی تھی کل تم آئی تھی تو کل ہندیرا تھا شاہد دیکچر صحیری آیا میں نے بتایا تھا کہ سنو جی آپ بتایا نہیں کہا کیوں وہ کٹ رہا ہے ہاں آہ آچھا تو یہ میرے اٹھا 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 آ اٹھا اس کا سوال یہ ہے کہ وہ کٹ کیوں رہی ہے تین تین کٹ رہا ہے حالی سنو سنو تو بیچینی میں کٹ رہا ہے چک 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 جی جیویریہ کیوں کٹ رہا ہے جی آپ بتائی روشنی اور لینے میں بڑا فرق ہوتا ہے میں نے سمجھا کہ کل لیرا تھا تو یہ بات میں نے بڑے کھول کر بتائی تھی ایٹومنٹ ہے جا درہ ہی نہ بتائی گی ہی نہ جی بلکل یادتی تھا دوبارہ سن لیں ایک آدمی نے کپڑے کا آرڈر دیا ہے ایک تھان لے آو جی اس نے کہا اتنا کپڑا لے آو سوگر کپڑا لے آو یہ سوگر کپڑا لے آیا ہے اب وہ لینی رہی تو یہ اس کے پیسز خود کر رہا اس نے تین کٹ کا آرڈر نہیں دیا اس نے تین کٹ کا آرڈر نہیں دیا یہ ٹکڑے کر رہا ہے کہ میں اس معاملے کو عدالت میں لے کے جاؤں گا اور عدالت بارہ کو کہوں گا کہ اس عورت نے مجھے تین دن کٹ کے اتنے پیس ملوائے ہیں اب یہ اچھا اگر مثال کے طور پر اس کو نہیں کٹتا تو وہ کپڑا تو اس کے پاس محبوظ بڑا ہوئے ہیں تو عدالت کہے گی بھئی اس کو نہیں لیتی اس کو واپس بھی تو لیکن وہ کہتا ہے میں اس کے کپڑے سے یہ کر رہا ہوں کہ عدالت میں جب کیس جائے گا تو میں کہوں گا اس نے تین دن کٹ کے کپڑے کروا دیئے ہیں میرے کسی کام کے نہیں ہیں یہ اسی کو لینے پڑیں گے اگر وہ نہیں کٹتا تو اس کو واپس بھی جا سکتے ہیں کیوں جی کیوں جی سمجھ آری بات ہاں نہیں نہیں وہ تین دن کٹ سے کٹ رہا ہے تو دو دو سے کٹ رہا ہے بس ہیکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ بس اندھے بھائی کٹنا بھائی رہا ہے وہ گسہ جو ہے اس کو تو گسہ میں پھر بتایا تھا جیسے کینچی لگائی کیوں کٹ دیا کینچی لگائی ہاں کٹ تین دن رہا ہے لیکن کینچی لگائی اور یوں کٹ دیا کینچی لگائی اور یوں کٹ دیا چلے ٹھیک ہے صحیح بات ہے کافی لوگوں کو نہیں بتاتا تمہیں کیلی نہیں ہو اس سمندر میں کافی زیادہ لوگ وہ دیکھا رہے ہیں جی تھری یارڈز یہ فرش کیوں نہیں تھا گیا کیا تھا تم اس کے ٹکڑے کیوں کر رہی ہو کوئی بھی میٹیریل نہیں لے گا کولر کٹ ٹیک اس کولر کٹ کو کولر کٹ اس کا کولر پکڑو کس کا کولر پکڑو ہیچ کا آئے موٹر آج آمی ایک مندرہ آئے 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 آئنٹ ٹچ ہم کہتا میں اس کو ٹچ نہیں کر سکتا ہی ڈکس ڈاؤن آؤٹ آف سائٹ بیہائیڈ ڈا کاؤنٹر وہ کاؤنٹر کی پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے ڈکس ڈاؤن میں نے اس طرح پتک جو ہے دیچے جا دیئے نا گوتا لگاتی ہے تو وہ کاؤنٹر کی جائے ڈکس ڈاؤن ہو جاتا ہے اچھا رہا ہوں سمائلنگ ڈ کٹنگ مسکرا بھی رہا ہے اور کار بھی رہا ہے کیا مسیر رافعہ کو یہ پتا ہے کہ یہ کیوں کار رہا ہے مسیر رافعہ کو اس کی یہ چال کا نہیں پتا جب یہ اکیلہ تھا تو اس نے ہمیں بتایا ہے ریڈرز کو کہ میں کیوں کار رہا ہوں یہ ویسے پلیت مشکل نہیں تھا لیکن یہاں آ کر مشکل ہو گیا نہیں اس سے پہلے تو سیدھا سے جا رہا ہے سمائلنگ ڈ کٹنگ مسکراتا ہے اور کارتا ہے یہ کینچی میرے ہاتھ کے میرے ہاتھ کا حصہ ہے یہ کینچی میرے ہاتھ کا حصہ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کینچی میرے ہاتھ کی عادی ہو چکی تھی watch how the cloth leads them دیکھو cloth کیسے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے دیکھو cloth کیسے اس کے پیچھے پیچھے کیا مطلب یعنی وہ یہاں دیم کیوں آیا ہے سیزر کے دو پارٹ ہوتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ کینچی میرے ہاتھ کے اوپر بڑی ٹکی ہوئی ہے اور کپڑا خود بہت ہی کٹ رہا ہے کیسے دیکھو underline کرنے ہی سکرے کو that is the gesture of my soul یہ میری زندگی کا طریقہ ہے میری روح کا انداز ہے gesture میں انداز ہوتا ہے لیکن بعض ہوا لفظیت اجمہ کرنے تھے بات مگڑ جاتی ہے جتنی مددہ نہیں بنتی جتنی کہ اس کا سنس کے ساتھ اجمہ کریں جیسے میں انداز ہوتا ہے لیکن یہاں مطلب بنتا ہے کہ یہ میری زندگی کا سٹائل ہے میسر رافے there is a whole way of life in it پوری زندگی کا پوری زندگی کا یہ انداز ہے میسر ہیچ listen to your friend میسر ہیچ اپنے دوست کی بات کو سنو you make it hard to me to help you تم میرے لئے بڑی مشکل پیدا کر رہے ہو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں لیکن تم جو حالات پیدا کر رہے ہو میں تمہاری مدد کرنا میرے لئے مشکل ہو گیا ہے three Mr. Raffee there Mr. Raffee some lengths to be getting on with کچھ lengths ابھی رہتی ہیں کٹنے والی will you take them with you now no کیا آپ ان کو لے جائیں گی ساتھ یہ پیسی جو میں نے کٹے ہیں کیا لے جائیں گی no نہیں لے جاؤں don't beard him Lucy Lucy اس کے ساتھ مثہ نہ لگاؤں beard him میں نے مقابلہ کر Mr. Chai Losser اس کو شکھ جا رہی ہے کہ اس کے ساتھ پکراو مت نہ کرو کس کے ساتھ hash کے ساتھ hash cunningly مکاری سے کہتا ہے oh but it must be taken لیکن یہ لے جانا ہی ہوگا کیا کپڑا you see it's a cut cut چکا ہے آپ تو according to a customer's requirement اور یہ customer کی requirement کے این مطابق ہے یعنی وہ عدالت میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ customer نے اتنی requirement کی تھی تو میں نے کٹا ہے سمجھا رہی ہے نا اگر پورا تھان ہی لے کر جائے گا تو وہ کہیں گے جی اس میں کیا آپ کا بگڑا ہے آپ کا کیا بگڑا ہے تو وہ دینا چاہتا ہے کیونکہ اسے سب کچھ پانڈے ٹھڑے ٹھڑے ویش کے اسے یہ سارا دیتا ہے تو آپ کو کہاں سے یہ دوارہ باپس دے گا جی will you take them نہیں according to the customer requirement it is miss no جی no کیوں کہتی ہے نہیں لے کر جائے گی miss it all what foolishness to bait the unchained line یہ کتنی بڑی بے پوفی ہے کہ کھولے ہوئے شیر کو زنجیر ڈالنا what foolishness to bait bait میں نے ہوتا ہے مقابلہ کرنا کسی unchained جس کو زنجیر نہ ڈالی گئی ہو کسی زنجیر کے بغیر شیر کو اسے مقابلہ کرنا کتنا بے پوفی ہے جی رقصانہ کیا مطلب اس بات ہے یہ کہہ رہی ہے miss it childs کہہ رہی ہے اور کس کو کہہ رہی ہے miss it all کہہ رہی ہے کہ یہ اس کو شیر کی طرح بنا ہوا ہے ہیچ اور ایسا شیر جس جس کے زنجیریں کھولی ہوئی ہیں اس کے ساتھ جگڑنا بے پوفی ہے دوبارہ سن لیجئے سمجھ آگی بات ہی ہے نہیں وہ اس کو سمجھا رہی ہے miss it all جب بورڈ سیپ لے رہی ہے جب جاؤ کے ٹائل آس کا سٹس اس ٹائل دلانا سلو ہے اس کو سمجھاتی ہے پہلے بھی سمجھایا آپ بھی سمجھایا اور یہ نہیں سمجھ رہا سمجھ رہی ہے بیٹ میں ہوتا ہے جال میں فسانا لفظی تجمہ آتا ہے جال میں فسانا کسی وہ بل تو یہاں پر وہ کہنا چاہ رہی ہے کہ وہ ایک شیر کو جو کھلا ہوا ہے اس کو پھندہ ڈالنا ڈالنا کیا ہے بے پوفی ہے یہ نہیں میٹافوریکل ہی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہیس کے مدھے مد لگو یہ خطرناک آدمی ہے اور اس کے ساتھ جگڑنا کیا ہے بے پوفی ہے اسے رافے ٹل چکو اسے رافے جانے لگ رہی ہے ہیس ٹاپ سر پائی کٹنگ آف ہر پات ہیس اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے آگے جو میں نا رانی میں تنہی جاندے وہ ایک شادی ہوئی کسی جگہ پر دیکھا وہ لڑکی کے نام رانی تھا جس کی شادی تھی اس کا بھائی کھڑا ہو گیا سامنے روتے روتے کہتا ہے رانی میں تنہی جاندے رانی میں تنہی جاندے تو یہ ہولر کٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے شکر ہے تُسی جاغتے بے جیو کہ آپ ایسے پیسے دے رہی ہیں آپ کے نہیں دے رہی ہیں بل ادا کرو اور آرام سے چری جاؤ صاف صاف کرو یہ اپنے سر کے بھوجھ منت رکھو اپنے سر کے بھوجھ مات رکھو ہولر کٹ ہولر کٹ کو آواز دیتی ہے اور کانٹر کے پیچھے دیکھتی ہے ہولر کٹ اس کے پیچھے ہے اس کو دشمن مات بناو نراز کرنا بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہو جائے دشمن مات بناو ہی گوز ڈاؤن آؤٹو سائٹ ہیچ ہولڈز ایک سرہ پکڑ لیتا ہے ایک میرے پاس ہے اور ایک میسز یہ اس طرح پکڑ لیتا ہے جی ہر آدمی کی کوئی کمزوری ہوتی ہے میرے کمزوری آئی نیور پوٹ ایڈی کو شبیدہ ہوتے میں نہیں دیکھ سکتا آئیرانیکلی کہہ رہا ہے کہ خوشی سے کہہ رہا ہے آئیرانیکلی کہہ رہا ہے کہ میں ایک لیڈی کو شبیدہ ہوتے میں نہیں دیکھ سکتا میری کمزوری ہے اور یہ بات آئیرانیکلی کہہ رہا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے لیٹ می مجھے کھول دو بیک کو آئیل ڈو اٹ آل ان نائز میں بہت اچھا دیسے کھولوں گا یا بیک کو کلین اوے ساف کر دوں گا ای لیڈی کانٹ بھی سوائیڈ میں دمانی لیڈی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے دولت پیسوں کے بارے میں لیڈی کو پیسوں کے بارے میں تکلیف نہیں دی جانی چاہیے ٹیک اٹ لے لو وہ اس کو بیک اس کے بارے کر دیتی ہے شی گیلز ہم ہر بیک ہینڈ ٹرنز اوے اور مڑ کر جلی آتی ہے ویکلی کمزور انداز اب اس نے تھوڑی دبلدسی کی نا ہے تو اب یہ تھوڑی کمزور انداز سے جا رہی ہیں میری ٹانگیں میری ٹانگیں میری ٹانگیں مطلب کیا ٹانگیں کام پر ہی ہیں میری ٹائل ہوس ہریز انٹو در روم کمرے میں جلدی میری ٹائل ہوس آتی ہے دور برک لینک تھے سٹاپ گنٹی بچتی اور بند ہو جاتی ہے لوسی اوہر بیگ لوسی دھوڑا پیگ ادھر ہے نونسنس بکواس آزان ہو رہی ہے ہاں دی صبح خون ہی چکیا صبح سچا اوہر بیگرے شلکی اوہر بیگرے اوہر بیگرے تھوڑی دے با میں در انگال کرنی ہے بڑا خطرناک مثلا ہو گیا ہے تھوڑی دے بعد آئینے تھا نمار پڑھ میں در ملنے بھی در ہے صبح خون رکھیں صبح خون رکھیں رہا ہے اوہر بیگرے 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 بگرے اوہر بیگرے اوہر بیگرے كانت جاری رکھیں علیہ سillon ницы دیں یяг کی known ازان کا خموشے سے سننا بہت اجل سواب ہے اور اس سے بڑا اجل سواب یہ ہے کہ آپ ازان کے ساتھ ازان کو دور آئیں اور ازان کے پاس دعا پڑے نہیں آتی تو کلمہ پڑھنے چاہیے پہلا بہت اجل سواب ہے کہ اس وقت میں اندازہ نہیں ہے کہ کتنی نیکیاں ہوں جائے جی وہ کہتی ہے کہ تمہارا بیگ کدر ہے مسیر رافی کہتی ہے کہ مسیر ٹائل ہاؤس یہ بڑی بکواس ہے فاردرنگز فاردنگز کا بنات ہے کچھ سکے ہیں میرے بیگ میں کچھ سکے ہیں شاؤٹ ڈا سٹریٹ گلی میں جا کر چلاؤ مسیر ہیچ has made me a prisoner مسیر ہیچ مجھے کہتی بنا لیا ہے وہ اس کو کہتی کہ تم جا کر میرا بیگ تو اس کے پاس ہے اور اس بیگ میں کیا ہے کچھ سکے ہی ہیں تم گلی میں جا کر شور بچاؤ کہ مجھے کہتی بنا لیا کس نے ہیچ نے مسیر ٹائل ہاؤس کلیپسی is in the chair مسیر ٹائل ہاؤس اس گرسی پر گر جاتی ہے ہیچ is struggling مسیر رافی ہے جو ہے وہ جو دجیت کر رہا ہے مسیر رافی کے ساتھ ہولرکٹ لکس آف روم بیہائنڈ دا کاؤنٹر ہولرکٹ کاؤنٹر سے پیشے دیکھ رہا ہے یہ الف چلاتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے لڈور میں کلینگ گھنٹی بچتی ہے ہیچ کہتا ہے فادرینگ 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 یہ ہے کہ آئیس میں صرف سکھے یہ ہیں کھوٹے ہلکے پھلکے سکھے تمہارے پیسے سارے جو ہیں تمہارے تکیہ کے نیچے ہیں تمہارے بیسٹر میں ہیں اور اس کے اندر تو سکھے ہی ہیں بس اور اپنے کرزے کو ادا کیوں نہیں کرتی تو مسیر حیج یاد رکھو ہم کون لوگ ہیں تمہیں پتہ ہو نہیں جائے ہم کون لوگ ہیں مسیر کیلسن کیپ شیر بھنی ناؤ میرا فیال ہے تمہارے پیسے میرا خیال ہے کہ مسیر کیلسن جو ہے وہ تمہارے پیسے اسی کے پاس ہیں ویلی کے پاس تم سب جھوٹی ہو جھوٹے ہو سوینڈرز دھوکے باز ہو فراڈز اور فراڈ ہو بینک روپڈ اور دیوالیا ہو کنگال دیوالیا اور کنگال کا مطلب ہے یہ کیوں ہے دیوالیا اور کنگال ایک کیوں ہے اس کا مطلب ہے بینک روپڈ وہ اپنی کینچی مسیر حرافی کو مارتا ہے شیز کٹ اس کو تھوڑا زہم آ جاتا ہے آدھا سیکنڈ وہ خموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں ہیچ کو ایک خموشی سے کیا ہے کارٹر کامز کارٹر اندر آتا ہے ہیچ کو ہیچ کو دیوالیاں ڈیس ہے بہائند کونٹر ہیچ کو کونٹر کے پیچھے چلا جاتا ہے سیٹ مسٹر ہیچ ہیس میری کوورلی مسئر آفی ہنکی سلائٹ کچھ مجھے تو بہت ہلکا ذہم لگا ہے اس کی حالت سراب ہے کون کہہ رہی ہے؟ اس کی حالت سراب ہے مجھے ہلکا کٹ لگا ہے Well, how did you happen? How did that happen? یہ کیسے ہوا؟ She tried to grab my shears اس نے اب بھی اس نے ایک کہانی خود بنا رہا ہے اس نے ایک کہانی خود بنائی کلاک آتی ہے جس طرح اس نے ایک کہانی بنائی ہے پیسز کر کے بھیجوں اب اسے ایک اور کہانی بنائی کہتا ہے کہ اس نے میری کینچی کھینجنے کی کوشش کی یہ اس کو صرف ہم کہتے آیا اس نے میری کینچی کھینجنے کی کوشش کی جیک She must be Jack جیک کلپن وہ کسی کو کہہ رہا ہے جیک ایک کومن نیم ہے یعنی کہ انگلینڈ میں جیک اور جون تو وہ ایک مثال کے طور پر کسی ہے کہہ رہا ہے کہ یہ جیک جو ہے وہ اس نے میری کینچی کھینجنے کی کوشش کی She must be a lady burglar یہ تو چور اور ڈاکو ہے She interfered with my work on the premises اس نے میری دکان پر آ کر میرے گام میں مداحلت کی You know They come in and hear and whisper یہ دونوں آتی ہیں میری دکان پر اور خسر خسر کرتی ہیں ہاں ہاں پرمسیز میں نے حدود یہ کالج کی پرمسیز ہے یہ اکیڈمی کی پرمسیز ہے یہ شاپ کی پرمسیز ہے کیا تھا اس نے میری حدود میں آ کر کیا کیا مجھے مجھے مداحل کی You know They come in and hear and whisper یہ اکثر میں دکان پر آتی ہیں کون ختم ہونے والا لیکس یہ اکثر میں دکان پر آتی ہیں اور آ کر سرگوشی میں باتیں کرتی ہیں کون اثر میں یہ ایک کہانی ہے جو اس نے بنائی ہے کہ میں یہ کہانی آپ سناؤں گا اکثر میں دکان میں آتی ہیں اور سرگوشی سے باتیں کرتی ہیں آس پر انٹی میٹ گارمنٹس اور اندرونی گارمنٹس کے بارے میں پوچھتی ہیں انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں ریڈیز کے مدل کا Could I try this on اور پھر آ کر کہتی ہیں کہ کیا میں اس کو پہن کر دیکھ لوں hash یعنی وہ مجھے کیا کہتی ہیں کہ میں اس کو پہن کر دیکھوں کتنا کافی ہے آج چکانے دیں جی یہ تو سریج لمبی ہے اور دماغ کا ٹائم ہے اچھا ٹھیک ہے جو انٹی میٹ چیزیں ہیں اور تمام یہ جو انٹی میٹ چیزیں ہیں نا اندرونی گارمنٹس ان کے بارے میں ریگلنگ انٹو دیس اینڈ ایڈ کبھی وہ پہن کر دیکھتی ہیں کبھی وہ پہن کر دیکھتی ہیں ریگلنگ کا مطلب ہے چڑھانا اتارنا کھینچ کھینچ کر چڑھانا اور پھر کہتی ہیں is it too tight Mr.Hedge یہ tight بہت ہے Mr.Hedge یہ بہت tight ہے is this yes is in order کیا اس کی صلائی جو ہے وہ صحیح لگی ہوئی ہے اندرونی صلائی گوسیس سے مراد ہے اندرونی صلائی actually this is very secret thing that I want to share with you that this false story Mr.Hedge has created now at this time when any enquiry will be there I will do this and that I will say this and that that these ladies come in my shop and these ask me objectionable garments and they do do go in the fitting room over there they leave the curtain open and they just try the dress and ask me Hedge see that is it tight is it loose so these are the objectionable questions any lady can't ask this question from the customer if any lady ask this question from the customer it means that she is not a good lady she is not reputed reputed lady but with bad reputed lady actually Hedge is trying to show that these ladies are not good one but corrupt one and they actually interfere in the matters of that one so this is the second story he has created in his mind to entangle that ladies is it clear that's how it is that that's how it is that that's how it looks like شکریہ